اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سورج یا چاند کو گرہن لگے اور آپ کو پتا ہی نہ چلے تو جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا آپ کو اس نماز کی قضا کرنی ہوگی لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ صرف آدھے سورج یا آدھے چاند کو ہی گرہن لگا تھا تو پھر آپ کو اس کی قضا نہیں کرنی اگر عورت حالت حیض یا نفاس میں ہو اور اس وقت چاند یا سورج کو گرہن لگے یا زلزلہ آئے تو اس کے اوپر نماز آیات واجب نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو بعد میں اس نماز کی قضا کرنی ہے آپ کو بتا دیں کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگنا شروع ہو جائے تب نماز آیات کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب تک یہ گرہن باقی رہے گا تب تک نماز آیات کو ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو جل سے جل ادا کر لے لیکن اگر کوئی شخص سورج یا چاند کے گرہن سے نکل جانے کے بعد نماز شروع کرے تو پھر اس کو اس نماز کو قضا کی نیت سے پڑھنا ہوگا